محزیز دوستو اسلام علیکم پاکستان میں ہر دوسرا فرد کہتا ہے کہ علماء اکرام خراب ہیں ملک پاکستان کے یہ حالات علماء اکرام کی وجہ سے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وطن عزیز کے تمام نجی و سرکاری اداروں قومی و سبائی اسمبلیوں سمید سینٹ ہاؤسز میں اور عدلیہ و عسکری اداروں میں حتیٰ کے تعلیمی اداروں میں چھوٹے سے چھوٹے عوضے سے لے کر بڑے سے بڑے عالی عوضوں تک اکثریت میں مغربی تعلیم یافتہ ہے بے شعور جاہل اور آنا پرست بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دین اسلام کے سنیر یہ اصولوں کی بجائے لبرالزم کے اصولوں پر چلنا چاہتے ہیں اور لبرالزم اور سیکولرزم کا پرچار کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے ملک کی باغڈ اور سنبھالنا چاہتے ہیں اس کے باوجود علماء کرام کو قصور وار ٹھہرانے والے خود یہ سوچیں کہ ان نمائندوں نے آپ کو آپ کے بچوں کو اور ہمارے وطن عزیز کو کیا دیا ہے جن کو آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی باغڈ اور عطا کی ہوئی ہے امام الناز کو اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کی خاطر اور دینی دنیاوی کامیابی کی خاطر کھوٹے اور کھرے میں فرق جاننا ہوگا ورنہ اسی طرح ہمارے وطن عزیز کے نام کے ساتھ اسلام تو لکھا نظر آئے گا لیکن اس ملک کو چلانے والے لبرال اور دین بیزاری ہوں گے جن کی اپنی اولادیں تو بیرون ملک لگزری لائف سٹائل میں اپنی زندگی گزاریں گے اور وطن عزیز میں رہنے والے میں اور آپ اور ہماری نسلیں دو وقت کے باعزت نوالے کو بھی ترسیں گے لہٰذا علماء کرام پر خاص طور پر سیاست میں حصہ لینے والے علماء کرام و دینی سیاسی جماعتوں پر تنز کے تیر چلانے سے پہلے اپنے آمال پر بھی توجہ دیجئے والسلام